جو اگلی بڑی خبر ہے وہ انڈیا نیوز کے خبر سے بڑے اثر سے جڑی ہوئی ہے پاکستان کے ایس ایس جی چیف جنرل کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ انڈیا نیوز کی خبر کا ہی اثر ہے کیونکہ انڈیا نیوز وہ پہلا چینل تھا جس نے سب سے پہلے یہ بڑا اپ ڈیٹ دیا تھا کہ کیسے ایس ایس جی ٹرینڈ کمانڈو تیار ہو رہے ہیں یہاں بھارت کی سیما میں داخل ہونے کے لیے اور کسی بڑے خطرے کی آشنکہ ہو سکتا ہے یہ ان سب کے بیچ میں پاکستان گر گیا ہے ایس ایس جی چیف جنرل آدل رحمانی کو ہٹا دیا گیا بریگیڈیر احمد جاوید کو اب نیا پرمک بنا دیا گیا ہے پاکستان ایل او سی پر لگاتار تینات کمانڈوز کو واپس بلانے کے کام پر آگے لگ گیا ہے کہہ جا رہا ہے بہت جلد ان کمانڈوز کو واپس بھی بلائے جائے گا حالانکہ ابھی سوتروں کے والے سے خبر ہے انڈیا نیوز نے سب سے پہلے پاکستانی سینا کی پول کھولی تھی کیسے پاکستانی سینا آئیس آئی بھارت کے خلاف سازشوں میں انوال رہے ہوں اور کیسے اب ایس ایس جی کمانڈو کو یہاں بھارت میں داخل کرنے کی کوشش ہے انڈیا نیوز نے بتایا تھا پاکستانی سینا کیسے گھسپیٹ کی کوشش کرا رہی ہے اور کیسے لگاتار سپورٹ دے رہی ہے اس بیچ بڑا اپ ڈیٹ انڈیا نیوز کی خبر کا ہوا ہے بڑا اثر جہاں ایس ایس جی چیف کو بدلا گیا ہے عادل رحمانی کو ہٹا دیا گیا ہے اجے جانڈیال میرے سینئر کو لیک جمہو سے جڑ گئے ہیں اس خبر کو لے کر زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ اجے یہاں پانچ اگست اور پندرہ اگست ہمارے ذہن میں اور ہمارے سینا کے جوان لگاتار مستعدی سے ڈیوٹی کرتے ہوئے لیکن پچھلے دنوں گھوس پیٹھیوں کو لے کر جو خبر سب سے پہلے آپ نے درجوں کو تک پہنچائی ایس ایس جی کمانڈو سے جڑی ہوئی اس خبر کے بعد ہل گیا ہے پاکستان اور اسی لیے یہ بڑا فیصلہ لیا دیکھیں بالکل جس طریقے سے لگاتار ایکسپوز پاکستان ہو رہا تھا جس طریقے سے پاکستان کے کمانڈو اور پاکستان کے کمانڈو دستے کا جیو سی یعنی کی عادل رحمانی لگاتار یہاں پر آتنکی حملوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا اور جس طریقے سے یہ انپوڈ لگاتار مل رہے تھے کہ کیسے عادل رحمانی کو یہ کمانڈ سوپی گئی ہے کہ وہ صرف نہ ایس ایس جی کو وہ ہے کمانڈ کرے بلکہ اس کو یہ ذمہ دیا گیا تھا کہ جب مکشمین میں لائن اپ کنٹرول پر آتنکی حملے کیسے کیا جائیں گسپیٹ کیسے زیادہ کروائی جائے اور ان جو کمانڈو دستہ اس کے پاس پانسو سے چھ سو جو سپیشل آئیز فورسز کے جوان تھے پاکستان سینہ کے ان کا استعمال کر کے جب مکشمین میں حالات خراب کیا جائیں اس کی تیاری کی جا رہی تھی اور جب یہ چیزیں اب کہیں نہ کہیں سامنے آئی ہیں پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر ایک بار پھر ایکسپوز ہوا تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عادل رحمانی کو ہٹا کر اب احمد جاویدی جو ہے اس کو جیو سی بنائے گیا ہے اس ایسی گروپ کا جو پاکستانی سینہ کا ہے سپیشل آپریشن گروپ اور لگاتار ہم نے بتایا تھا کہ کیسے پاکستان سے لگاتار گسپیٹ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں گسپیٹ کر کے جب مکشمیر آنے والے آتنکیوں کے پاس اتیادنک ہتیار وہ ہتیار ہیں جو پاکستانی اس ایسی کمانڈو دستے کے پاس ہوتے ہیں اور اسی سے کھلاسہ ہوا تھا کہ کیسے یہ لگاتار جو ہیں جو مکشمیر میں حالات خراب کرنے کے لئے لگے ہوئے ہیں مگر بارتی سینہ لگاتار ان کی کوششوں کو ناکام کر رہی ہے جو مکشمی پولیس اور سینہ مل کر مگر وہیں اس بڑے کھلاسے کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ ویک فوٹ پہ ہے اور پاکستان نے عادل رحمانی کو ہٹا کر احمد جاویدی جو ہے اس کو جیو سی بنانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اب جس طریقے سے احمد جاوید کو یہ ذمہ داری سامنے کی تیاری میں پاکستان ساتھی ساتھ ایس ایس جی کمانڈوز کو ایل او سی سے واپس بلانے کی بھی تیاری کی بات سامنے آ رہی ہے اجے لیکن کیا بھی یہ سبھی خبریں سودروں کے حوالے سے ہیں یا ان میں سے کچھ کنفرم ہے جیسے کہ ایس ایس جی چیف کا بدلا جانا کیا یہ کنفرم ہے ایس ایس جی کمانڈو کا ایل او سی سے واپس بلائے جانا کیا یہ کنفرم ہے دیکھیں جو سودر بتا رہے ہیں اس کے مطابق اس قبر کو پاکستان کی جو اپنی افیشل ویب سائٹ ہے پاکستانی سینہ کی اس پر جو ہے وہ پوست کیا گیا تھا مگر اس کے بعد اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا گیا اس کے پیچھے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر کھانے میں جو پاکستانی سینہ کے بیچ میں کھرکری ہو سکتی ہے اس چیز کی ایک ایک شنکہ ہے پاکستان کو مگر جو سودر بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے حالانکہ یہ فیصلہ جو ہونے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ بھارتی سینہ کے سامنے یا یہاں کی سرکشابلوں کے سامنے جو ہے پاکستان میں کوئی بھی جنرل بنے کوئی بھی وہاں پر کسی یونٹ کو کمان کرنے فرق نہیں پڑتا یا پھر کوئی بھی آتنکیوں کو گسپیٹ کر کے جمہوکشمیر بیجے انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھارتی سینہ کے جوان ہیں وہ سکشم ہیں جمہوکشمی پولیس اور تمام ایجنسیا سکشم ہیں پاکستان کے تمام ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے مگر یہ تھا کہ دیس طریقے سے پاکستان سینہ اور پاکستانی ایس ایس جی کے جو جیو سی تھے جب ان کو یہ کام دیا گیا تھا اس کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کو ضرور اس کا فرق پڑ رہا تھا کیونکہ دیش اور دنیا بھر میں یہ پتا چل رہا تھا کہ پاکستان کیسے آتنکیوں کو نہ صرف پناہ دیتا ہے بلکہ پاکستانی سینہ اور پاکستان کے جو آفسر ہیں سینہ کے وہ ان آتنکیوں کے رکھ رکھاب سے لے کر ان کی ٹریننگ اور ان کو گسپیٹ کروانے کے لیے تمام ذمہ داریاں نباتے ہیں اور جمہو کشمیر میں یہ کہیں گے کہ جو بلیڈ انڈیا تھوزن کرس کی پاکستان کی جو نیتی ہے اس پہ بقاعدہ سرکاری طور پر اور پاکستان جو ہے وہ کام کرتا ہے آپ نے بتایا کہ کیسے ایس ایس جی کمانڈو ٹرینڈ کمانڈو بھارت میں داکل کرنے کی کوشش میں اور کیسے پاکستانی سینہ اور آئیس آئی کا ہاتھ اس کے بیچ میں لیکن ساتھی ساتھ انڈیا نیوز نے یہ خبر سب سے پہلے پہنچائی آجے جانڈیا نے سب سے پہلے ایکسکلوسیف جانگاری درشوکو تک پہنچائی آجے آپ رہیے گا ایک اور اپڈیٹ ہے جمہو کشمیر میں بڑے آتنکی حملے کا الارٹ بھی ہے پاکستانی سینہ اور آئیس آئی نے آتنکی حملے کی سازش رچی ہے یعنی ادھر گسپیٹ کی کوشش اور ادھر آتنکی حملے کو لے کر تیاری اسی مہینے میں بڑے آتنکی حملے کا الارٹ ہے جس کو لے کر ترکشہ ایجنسی اور زیادہ پہلے سے الارٹ ہو گئے ہیں خوفیہ ایجنسیوں نے جالی کیا ہے حملے کا الارٹ آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے پانچ سال پورا ہونے پر یہ الارٹ جالی کیا گیا یعنی کہ پانچ اگس کو پانچ اگس دوہزہ انیس کو آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے گیا تھا اور اب پانچ اگس دوہزہ چوبیس کو پورے پانچ سال ہو رہے ہیں ایسے میں پانچ اگس کی اس تاریخ کو کچھ ناپاک حرکتوں کو انجام دے سکتا ہے پاکستان جس کو لے کر سازشے رچی جاری ہیں اور خوفیہ ایجنسیاں اب الارٹ موڈ پر ہیں یہ ریپورٹ جڑا دیکھئے جمہو کشویر میں بڑے آتن کی حملے کا الڈ پاکستان نے بنا لیا ناپاک پلان پاکستانی سیرا اور آئی ایس آئی نے آتن کی حملے کی رچی ساجیش جمہو کشویر میں آتن کیوں کے خلاب بڑا ایکشن ٹارگٹ لک ڈرونز سے نظر ایک ایک کا حساب چنچن کر مٹ جائے گا آتن کا پورا ناپ آتن پر پرشنڈ پرہار جمہو کشویر میں حال کے دینوں میں آتنگ وادی وارتاتوں میں بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے جمہو میں آتن کیوں نے الگ الگ جگہوں پر کئی گھا تک حملے کیے ہیں جمہو کشویر میں پچھلے ایک مہنے کے پیتر آتنگ کی گھڑناوں میں پھر تہاشہ پڑھوتری ہوئی ہے اس دوران آتنگ وادیوں نے کئی وارتاتوں کو انجام دیا اس کے بعد سے دیش کی شرکشہ چندر کو لے کر دماغ سوال اٹھنے لگے ہیں وہیں دیش میں ایک بار پھر آتنگ پر سرجکل سٹرائک کی مانگ بھی تیج ہو گئی ہے جمہو کشویر سے آٹنگ 370 کو ہٹے پانچ اگس کو پانچ سال ہو جائیں گے خبر آ رہی ہے کہ آٹنگ 370 کے ہٹنے کی پانچ وی ورش کارٹ پر پاکستان کے آتنگ وادی جمہو اور کشو میں آتنگ کی حملے کرنے کی دیراک میں ہے خوبی آجنسیوں کی مانے تو آتنگ کی گھاٹی میں اس مہنے میں آتنگ کی حملہ کر سکتے ہیں کیلدریہ خوبی آجنسیوں نے سیما پاس سے آتنگ وادیوں کے میسیج کو ڈیکوڈ کیا ہے میسیج ڈیکوڈ کرنے سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پاکستانی آتنگ وادی سگٹھن آٹیکل 370 ہٹنے کی پانچ وی ورش کارٹ پر جمہو کشویر میں بڑے آتنگ کی گھٹلا کو انجام دے سکتے ہیں رسل سال 2019 میں کیلد سرکار نے جمہو کشویر سے آٹیکل 370 کو ہٹا دیا تھا اس کے بعد سے جمہو کشویر میں لگاتار وکاس یوجنائے پرکتی شیل ہے ساتھی کیلد سرکار آنے والے دنوں میں جمہو کشویر میں چلاپ بھی کرانے جا رہی ہے پاکستان کی خوپیا ایجنسی اور سینا اسی وجہ سے بہت ناراض ہے اس لیے پاکستان گھاٹی کا محول بگارنے کے لیے آتنگ واد کا سہارہ لے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کشویر میں کسی طرح چلاپ نہ ہو اس سال کیندر میں نئی سرکار کے شپت پرہن کے دن یعنی نوجون کو ہی آتنگ وادیوں نے جمہو کشویر میں آتنگ کی حملے شروع کر دیئے تھے اس کے بعد آتنگیوں نے آتنگ وادی برحان وادی کی برسی پر بھی جمہو کشویر میں آتنگ کی واردات کی تھی ان گھٹناوں کے بعد سے خوپیا ایجنسیوں نے پاکستانی آتنگ وادی سنگٹھن اور پاکستانی خوپیا ایجنسیوں کی اور سے بھارت آنے والے سندرشوں پر لگاتار نگاہ رکھنا شروع کر دیا تھا اس کے مطابق اب پاکستانی آتنگ وادی سنگٹھن اس مہینے جمہو کشویر میں بڑی آتنگ وادی کاروائی کرنے کی ہراک میں ہیں تُتروں کے مطابق آتنگ وادیوں سے اسپرش طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اگست مہینے میں ہر سمبھب بڑی واردات کرنے کی کوشش کریں پاکستانی آکاؤں نے ساپ کہا ہے کہ چائز رکشہ ملوں پر گریڑنگ بھیگنا ہو سینی کھکانوں پر آتنگاتی حملہ کرنا ہو یا پھر نلدوش آمناغرکوں کی ہتیا کرنا ہو اس مہینے میں جمہو کشویر میں کسی بھی قیمت پر کو حرام مچانا ہے اب بھلے جمہو کشویر کا محول بگاڑنے کے لیے پاکستان کی ناپاک حرکت جاری ہو لیکن آتنگیوں کے خاتمے کے لیے سینہ نے بڑا پلان بنایا ہے جمہو کشویر میں گھسپیٹ کی کوشش اور آتنگی گھٹاوں میں آئے تیری کو دیکھتے ہوئے سینہ کا بڑا ابھیان جاری ہے سینہ نے اترک جمانوں کو راج میں اتار دیا ہے ساتھی گھسپیٹ کی کوششش کرنے والے کئی آتنگیوں کو سینہ کے جوانوں نے دھیر کر دیا بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز آجے چانڈیا لگاتار میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ سپیشل ریپورٹ بھی ہم نے درجوں کو دکھائی اور بتائی کی کس طریقے سے نہ صرف پہلے جمہو میں ہی بلکہ جمہو میں بھی بچھلے کچھ دن میں آتنگ کی خطرہ بڑھا ہے اور یہ الگ الگ گھٹناوں کے بعد ساپ ہوا ہے آجے یہ جو الگ الگ وقت پر آتنگ کی گھٹنایں انجام دی گئیں یا پھر انہیں انجام دینے سے پہلے ہی روک دیا گیا ناکام کر دیا گیا یا پھر یہ جو گھسپیٹ کی گھٹنایں بڑی ہیں یہ کیا ابھی پانچ اگس پندرہ اگس کارگل ویجہ دیوست ان سب کو دیکھتے ہوئے ہوئی یا پھر کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں جو انپوٹ لگاتار مل رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان بکھلایا ہوا ہے اور پاکستان دراصل جمہ کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کی پوری کوشش کر آئے دراصل آپ دیکھیں تو جمہ کشمیر ہوا کیا ہے جمہ کشمیر میں دوزار انیس کے بعد جو بدلاب ہوا وہ کشمیر جہاں پر سیلانی جانے سے ڈرتے تھے وہ کشمیر جہاں پر لالچوک میں کبھی پہنچ پانا یا تصویر کلک کر پانا مشکل ہوتا تھا وہ کشمیر جہاں کی ڈلزیل پر کھلے میں گھومنا اتنا آسان نہیں تھا وہ سب جگہ پر آج دو کروڑ سے زیادہ سیلانی جب پہنچے ہیں جب باہر سے انویسٹمنٹ یہاں پہ پہنچنے لگا جی ٹونٹی کی بیٹھ کے کشمیر میں ہونے لگی وہ پاکستان کو راس نہیں آ رہی کیونکہ پاکستان جو کشمیر کی شکل تصویر جو دنیا کو بتاتا تھا وہ وہ کشمیر تھا جس کو صرف تصبر میں جو ہے پاکستان سوچتا تھا کہ جب مکشمیر میں حالات خراب ہوں یہاں فائرنگ ہوتی رہے آتنگ کی حملے ہوتے رہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا پاکستان کی کیسے وہاں پر مسلمانوں سے جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے مگر جب یہاں پر تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد چیزیں دکھی صحیح معنی میں دکھی ہے جب پاکستان پر کاروائیاں شروع ہوئی اور یہاں پر جو لوگ پاکستان کا پروپگنڈا اور ایجنڈا چلاتے تھے جب ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا گیا پتھروازی بند ہو گئی ہرتال بند ہو گئی کلینڈر زاری ہونا بند ہو گئے اور سیلانی جہاں پر دیش کے الگ-لگ حصوں سے یہاں پہنچنے لگے کشمیر کے یواؤں کا منوبل بڑا اور وہی روزگار کی طرف آنے لگے جب ترقی ہوئی تو وہ تصمیر پاکستان جو ہے وہ اس کو گوارہ نہیں ہے چین سکون اور ترقی اور دوسری طرف پردرشن اور بیسک ادھکاروں کے لیے لڑتے ہوئے پیوکے کے لوگ آج اپ رہیے گا ایک ضروری جانکاری جو آپ کے ذریعے پہنچی ہے وہ درشکوں تک پہنچا دیں جمہو کشمیر سے مل رہی ہے بڑی خبر جمہو کشمیر میں تینات ہوں گے اسم رائیفلز کے جوان اسم رائیفلز کے پاس بھیتری علاقوں کی سرکشہ ہوگی یعنی جمہو کشمیر کے الگ الگ جو ایریاز ہیں خاص طور پر جو انر سرکل میں آتے ہوئے ایریاز ہیں یعنی جو اندرونی ایریاز ہیں وہاں پر اسم رائیفلز کی تیناتی ہوگی جو کی سرکشہ کو لے کر مختہ بندوبست رکھیں گے یا پھر یہ کہیے کہ سرکشہ کو سنشت کریں گے اسم رائیفلز کے پاس بھیتری علاقوں کی سرکشہ کی ذمہ داری ہوگی جمہو کشمیر سے بڑا اپڈیٹ ہے آجے میرے ساتھ میں ہے آجے یہ اسم رائیفلز کی جو جوان ہیں ان کی خاصیت کیا ہے اور بھیتری علاقوں کی سرکشہ کس طریقے سے آپ مستعدی کے ساتھ نبھائی جائے گی لگاتار جمہو کشمیر میں جو آتنکی حملے اور آتنکی گتیویدیاں ہوئی اور آتنکی یہاں پر گسپیٹ جو پچھلے کچھ سمعے میں ہوئی ہے اس کے صفائے کے لیے لگاتار سرکشہ ایجنسیاں کام کر رہی تھی مگر سرکار نے یہ پچھلے کچھ دنوں میں فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر اڈیشنل ڈیپلائیمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اور اسی کے مدنظر آپ کو بتا دیں جو ستر بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہاں پر لگ بگ دو ہزار کے قریب اب اسام رائیفلز کے جو جوان ہیں ان کو یہاں پر لگا جائے گا اور آپ کو بتا دوں کی ہنٹر لینڈ میں یعنی کہ انٹرنل سیکیورٹی کو سنیشت کرنے کے لیے اسام رائیفلز کو جو ہے وہ ذمہ داری دی جائے گی جو ستر بتا رہے ہیں جو بورڈر کے علاقے ہیں جہاں پر بی ایس ایف ہے اس کے پیچھے کا جو علاقہ ہے وہاں پر جمع کشمی پولیس کے ساتھ ساتھ اب اسام رائیفلز جو ہے اس کے ان جوانوں کو لگایا جائے گا اور موسٹ پبلی ان کو انتراشتی سیما کے اسپاس کے علاقوں یا جمعو کے جو پلین ایریاز ہیں وہاں پر اس کے ذمہ داری دی جائے گی لائن آرڈر سیچویشن کے ساتھ ساتھ جو آتنکی گتویدیاں گسپیٹ کی کوشن جو لگاتار ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی پوری جو ہے وہ اکیلے بندی کرنے کا پلین جو ہے وہ سرکار نے بنایا ہے تاکہ گسپیٹ کو روکنا تو ٹھیک مگر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو سنیشت کرنا کہ یہاں پر کوئی بھی پاکستان کی جو ناپاک حرکتیں ہیں آتنکی ہم لوگ کو انجام دینے کی جیسا کچھ ہمیں پہلے ہم نے ہیرہ نگر میں دیکھا کی کیسے سیویلین پر فارنگ کرنے کے پریاس جو ہے آتنکیوں نے کہے تھے کیسے کٹھوا میں سینہ کی کافلے پر حملہ ہوا تھا دراصل یہ آتنکی جو ہیں وہ جنگل کے علاقوں میں چھپ چھپ کر رہتے ہیں اس کے بعد باہر نکل کر ہم لوگ کو انجام دیتے ہیں ایسے میں اب ہنٹر لینڈ کو پوری طریقے سے سرکشت بنانے کے لیے یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ کیسے بی ایسے کی بھی اڈیشنل ٹروپس جو لگ بک دو سے ڈائی ہزار ٹروپس ہیں ان کو انتراشتر سیما پر ڈپلائی کیا جائے گا اس کی جانکاری ملی تھی اور اس کے بعد اب آسام رائیفل کو یہاں پر ڈپلائی کرنے کی پوری پلاننگ آ کر لی گئی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں ان کی ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ بورڈر پر اور ہنٹر لینڈ کے علاقوں میں ہو جائے گی جس طریقے سے آپ نے بتایا سرکشت سنشت کرنے کے لیے اسم رائیفلز کی تیناتی اور بھی تری علاقوں کی خاص طور پر ذمہ داری اسم رائیفلز نبھائیں گے یعنی بھارہ سرکار کی بھی پہنی نظر سرکشت ایجنسیوں کی بھی پہنی نظر اور اب سرکشت پوری مستردی کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں چپے چپے پر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اب اسم رائیفلز کی ایک بڑی ٹکڑی جو بھی تری علاقوں کی سرکشت سنشت کرے گی بہت شکریہ آج ہے آپ کا یہ سب ہی بڑے اپ ڈیٹس ہمارے درشکوں تک